اللہ الرحمن الرحیم قسم اٹھاتا ہمیں شہر کی اور تو اترا ہوا ہے شہر میں اور والد کی قسم اور اس کی جس کو اس نے جناتا ہے البتہ تعقیق کے پیدا کہ ہم نے انسان کو مشقت نہیں کیا خیال کرتا ہے یہ کہ ہرگز بھی خاضر اس پر کوئی کہتا ہے حلاق یا میں نے مار لو ودن کثیر کیا خیال کرتا ہے کہ نہیں دیتھو اس کو کسی نہیں کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں اور جوان اور دو ہوتھ اور ہدایتی ہم نے اس کو نجدین دو راستوں کی بس نہ داخل ہوا وہ اقبہ دھاتی میں اور تجھے کس نے بتلایا کیا ہے دھاتی فق اور اقبہ چھنانا ہے جردن کا یا کھلانا ہے کس کو یتیم کو جو قرابت والا یا مسکین کو را مطربہ جو خاک آلو دا خاک ہوا دا ہے پھر وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور وسیعت کی ہے دوسرے کو سمر کی اور وسیعت کی ہے دوسرے کو چھپت و رحمت کی وہ لوگیں اصحاب المیمنہ دائیں والے اور وہ لوگ جنہوں نے کھر کیا ہماری آیات کا وہ اصحاب المشمہ مائے والے ان پر آگوں کی مو سدہ بند کر دی جائی بند کی ہوگی ایک ایک ایسے مرد مقابل میں سرکش کا ذکر ہے کہتے اہلت تو مالاں روبہ کا اس غلط راستے پر مال کو خرج کرنے پر گھمانڈ کرتا ہے نام اس کا آ رہا ہے نام اس کا صورت البلد پہلی آیت میں بلد کے لفظیں قسم اٹھاتا ہوں میں ارکلت کو لا قلب قسم پر ضائد ہوتا ہے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں اس شہر سے مراد ہے مقابل مقرمہ اور تو ہلن اترا ہوا ہے اترا ہوا ہے آپ اس وقت مقع مقرمہ میں دوسرا معنی ہے اللہ یہ ہن لو گرابہ جدر بمان تو حلال کرنے والے شہر کو یہ آٹھ ہجری میں مقع مقرمہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ کو تھوڑے سے وقت کے لیے لڑائی کی اجازت لیے ساعتم من نہار بخاری کی روایت ہے اور یہ ساعتم من نہار طلوع آبتار بے اثر کے وقت ہے آپ نے فرمایا کہ مقع جیسے کل حرام تھا حرمت والا تھا اور آنے والے کل بھی ہوگا اوہ اللہ کی ساعتم من نہار میرے لیے لڑائی ایک دین کے حصے میں میرے لیے حلال کی تو حلہ یا ہلو غلول نہ سراؤ تو اترنا حلہ یا ہلو ضربہ باؤ تو تجھ کے مانے حلال کرنا تو حلال کرنے والے شہر کو یا نیس میں لڑائی تیری وجہ سے کرے گا تو نہ بھی لیکن سب وہ باپ ملے اور والد کی قسم وما باب مانے من کی ومن ولا دا بازے فرما تیزے والد سے آدم والے سلام مراد اور من ولا دا سن کی اولاد مراد بازے فرما سے بھی تعمیم ہے جو بھی والد ہو جو بھی ولد ہو سب کی قسم کیا لگر خلقنا الانسانہ کی سوٹ ہم نے انسان کو پہلا کیا مشکت کی یعنی انسان پیدا کے لیتر کے وفات کے وقت تک ترہ ترہ کی مشکتوں میں ہوتا ہے کبھی بھی مار کبھی سنروز کبھی یہ کبھی بھی کہتا ہے میں نے حلاق کیا مار لوبادہ پر کیونکہ آپ لوبادہ لبدہ تن کی جمعیں لبدہ تن کے مانے دین کی لیتنی کی شپے کو کہتے ہیں اور مراد اسے دھیر کسیر یہ انسان کون تھا آپ کو بالتفسیروں میں نام ملے گا جس کا ذکر پہلے آپ سن بھی چکے ہیں یہ مالگار بھی تھا اور اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خاصا مال خارج کیا جو مسلمان ہونا چاہتا خطرہ ہوتا کہ یہ ہو جائے گا اس کو مال دیتا کہ لے پیشے لے کلمہ نہ پانتا اسی طرح اس نے کچھ اپنے ذہن کے مبلغ کیارتا رکھے تھے ان کو وظیفے دیتا تھا کہتا تھا جا کے گلیوں میں محلوں میں اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے اور اپنے اس مال کے خرک کرنے پر فخر کرتا تھا کہ میں نے کام میں لگایا اسید ابن قلدہ اس کا نام تھا ابوالعشد اس کی کنیت یہ صرف ایک آدمی کا نام ہے باندس میں نہیں یہ تو دنیا میں سے بے شمار انسان ہیں اے اور ہوں گے خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا کہتا ہے میں نے حلاق کیا مال کسیب کیا خیال کرتا ہے کسی نے نہیں دیکھا فرمایا یہ اپنے مال پر تو اتنا گھمن کرتا ہے اور خدا کی نیم تو بھول گیا کیا ہم نے اس کے لئے آنکھیں نہیں بنے گئے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پر جو موجزات صادق فرمائے چکے خبر بغیرہ تھا ان کی کیا پھو گیا اور لسان اور غونٹ نہیں بنائے تاکہ اس زمان اور غونٹ سے وہ پوچھ لے کہ امیتا کیا مقام ہے اور ہم جو تو ان کو دو راستوں کی ہدایت نہیں کی خیر اور شر کی جنبہ تو دو راستی اور بعض فرماعتیں نجدین سے مرادیں پسکان ماں کے پسکان ہیں پیدا ہونے سے ساتھی وہ ان کو چوچنے لگتا ہے پس یہ داخل میں ہوا گھاتی ہے اقویٰ ایسی گھاتی یعنی طہار جس پر درمہ مشکل وہ کونسی گھاتی ہے تو جب اس نے بتلایا کیا ہے گھاتی وہ فکر اقویٰ غلام کا آزاد کرنا کیونکہ جیسے گھاتی پر چلنا مشکل ہوتا ہے ایسے ہی غلام کا آزاد کرنا تیمتی غلام کا آسان تولی ہے یا کھنانا بھوک والے دن یعنی تاچھانی ہے خراب میں کمی ہے لوگ بھوکے ہیں اس بھوک کے جمعانے میں کھنانا کس کو یتیم کو یا مقربہ جو قرابت والا دن قید کو یتیم ہے اور دوسرا قریبی بھی ہے تو کھنو رہا ہے یا مشکین کو جامت ربا جو خاک والا ہے یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ اتنا غریب ہے مشکین ہے کہ بچارے کو نیچے چادر جری بچھانے کا نیس جو اے جتوکی زمین پر ہی لے سا ہے خاکالولا ہے اور یہ معنی بھی کرتے ہیں اضامت روا کے کہ اتنا بھوکا ہے بچارہ اٹھتے ہیں تو زمین پر گلتا ہے اٹھتے ہیں تو خاک پلتے ہیں سمہ کا نیس یہ سمہ جہاں کرتیب ذکری کے لیے ہے کرتیب ذکری کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ معنی نہیں کہ پہلے یہ کام کر لے پھر ایمان لائے یعنی یہ باتیں تو تم نے سنی پھر یہ بھی سن لو کہ ہو من اللہ زین آمنو مومنین میں وَتَوَاسْوَا بِسَمْر اور ایک دوسر احمد اور شفقت کی تلقین کرنے والا یہ ہے وہ کہ اصحاب المیمنہ جائے ہاتھ میں ان کو کرتے ہیں بخلات اس کے جنہوں نے کفر استیار کیا ہماری آیات کا انکار کیا وَصحاب المشمہ آواز درم ہوئی لئی جنہوں نے جنہوں نے ہماری آیات کے انکار کیا وہ بائیں ہاتھ بائیں ان کو پردہ بائیں ہاتھ میں ملے رہا وَقَدْ مَرَّا مِلَا ان پر آگو گی مو سدا امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نقل کرتے مو سدا اے مطبق آسد البابا وَأُوْسَدَهُوْ ازاہت بقا ہو دروازے کو بند کر دینا جب دو دفع میں ان کو داخل کر دیا جائے گا تو دروازے بند کر دیا جائے گا